کلمہ چوک میں واقعے پلازے میں آتش زدگی ریسکیو زرائے کے مطابق پلازے میں پھسے پانچ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا آگ کے شدت میں بھی کمی آئی ہے جبکہ ریسکیو کا عمل ابھی بھی جاری ہے کولنگ اور سرچ کا عمل بھی ابھی جاری ہے کلمہ چوک میں واقعے پلازے میں آتش زدگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس حوالے سے ریسکیو ٹیمز اپنی کاروائیاں کر رہی ہیں پلازے میں پھسے پانچ لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے مزید ان سے جانتے ہیں وقاس آگاہ کیجئے کیا صورتحال ہے اور آگ کی شدت کیا بتائی گئی ہے ابھی تک کابو نہیں پائے گیا ابھی صورتحال یہ ہے کہ آگ پر تقریباً اسی پرسنٹ جو ہے وہ کابو پا لیا گیا ہے لیکن ابھی کولنگ کا عمل اور سرچ کا عمل جو ہے وہ اس برازے میں جاری ہے تقریباً سٹارڈے گیارہ بجے یہ آگ لگی تھی سینچی ٹاور کی گراؤن فلور پر ایک کلین شاپ تھی وہاں سے یہ آگ سٹارڈ ہوئی تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف ملہکہ جو کا دکانے تھی ان کو اپنی لپیٹ میں لیا بلکہ بلائی منظر کی جو دکانے تھی وہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آئی جیسے ہی ریسکیو کو اطلاع ملی فوری طور پر مسلم طور بیس سے جو ہے وہ ریسکیو کی ٹیم ہے یہاں پہ پہنچی اور ڈیٹ گھنٹا سے زائد جو ہے وہ وقت گزر چکا ہے اس آپریشن کو اور اب تک ریسکیو کی طرف سے پانچ افراد کو جو کہ پلازے کے بلائی منظر پر موجود تھے اپنے دفاتر میں ان کو باہفاظت اتارا گیا ہے اور ایک جو ریسکیور تھا وہ جب بلڈنگ کے اندر گیا تو دھومے کی شدد کی وجہ سے سفوکیشن کی وجہ سے اس کی حالہ جو تھی وہ خراب ہوئی تھی جسے کو باہر نکال کر تیبی امداد دی گئی ہے ابھی ریسکیو کا کہنا ہے کہ جب تک مکمل پلازے کو سرچن سویپ نہیں کر لیا جاتا اور اس بات کی کوئی کا یقینی نہیں بنا لیا جاتا کہ دوبارہ سے آگ کہیں سے بھڑک اڑتی ہے تب تک جو آپریشن جو ہے یہ جاری رہے گا اور ابھی تک کسی بھی شخص کے زخمی ہونے کی یا کسی دکان در یا شہری کے زخمی ہونے کی اس میں اطلاع نہیں ہے کیونکہ جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو جو زیادہ دکانیں تھی اس پلازے میں وہ بند تھی اور جیسے ہی لوگوں نے یہاں پہ دیکھا آگ لگنے کی تو انہوں نے فوری طور پر ناظر ویسکو کا اطلاع دی بلکہ جو دکانیں چاندے ایک کھلی ہوئی تھی دفاتر ان کو بھی اطلاع دی گئی اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت باہر جو مورسیکل پاک تھی ان کو وہاں سے نکالا اور لوگوں نے جو ہے وہ جو قیمت سمان جو آس پاس کی دکانوں میں تھا کتنا وہ نکال سکتے تھے وہ بھی انہوں نے نکال کر محفوظ جگہ پر منفل دیا جی شکریہ آپ نے تفصیلن اپ ڈیٹ کیا